بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساکیب نواز یونیورسل پروکٹی نیٹوک کی جانب سے ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ کرنٹ مارکی سیچویشن کے حوالے سے ہے کہ لہور سمارٹ سیٹی کی کرنٹ مارکی سیچویشن کیسی رہی آج پورا دن لہور سمارٹ سیٹی میں کیا چیز زیادہ دیکھنے کو ملی ہے بائنگ کا زیادہ روجان تھا یا سیلنگ کا زیادہ روجان تھا تو آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اوورال پاکستان میں ہی اگر آپ دیکھیں تو جو ایک نومکلی سیچویشن ہے پولٹیکل سیچویشن کی وجہ سے کافی زیادہ ڈاؤن آئی ہوئی ہے اور اسی طرح یہ چیز جو ہے وہ جو پروکٹی کی فیلڈ ہے اس کو بھی ایفیکٹ کر رہی ہے لیکن پھر بھی آپ کے جو آج پورا دن کی جو ٹرنٹ رہا ہے لہور سمارٹ سیٹی میں جیسے میں اگر بات کروں آہ اٹھارہ لاکھ والی فائل جیسے کہ پانچ پڑھا فرسٹ ریٹ والی فائل تھی اس میں اگر آپ آج کا میرے سے پوچھیں کہ اس کا کیا ٹرنڈ رہا تو مارکٹ میں جو اس کا بائر تھا وہ آلموس کہہ لیں کیونکہ تقریباً کوئی سات لاکھ سے لے کے ساڑھے سات لاکھ تک کا اس کا جو تھا وہ بارکٹ میں بائر تھا لیکن جو اس کا سیلر مارکٹ میں موجود تھا وہ آلموس کہہ لیں کہ کوئی سات لاکھ ستر ہزار تک جو اس کا مارکٹ میں سیلر موجود تھا اسی طرح اگر آہ میں بات کروں آہ اس کی جو سیکنڈ ڈیٹ ہے جیسے اکیس آٹھ والی فائل اکیس آٹھ والی فائل آج مارکٹ میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملی اس میں کافی زیادہ ٹریڈنگ بھی دیکھنے کو ملی اس میں یہ تھا مارکٹ میں شو ہوئی ہیں یعنی کہ جو آپ کی اکیس لاکھ ساٹھ ہزار والی فائل ہے اس کا جو بائر ہے وہ آلموس پانچ لاکھ روپے تک اس کا جو بائر ہے اور جو اس کا سیلر ریسٹ موجود ہے مارکٹ میں وہ آلموس پانچ لاکھ ستر ہزار سے لیکن پانچ لاکھ اسی ہزار تک اس کا مارکٹ میں سیلر موجود ہے اور یعنی کہ اگر آورال مارکٹ کو دیکھا جائیں جو صبح آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے وہ آلموس ابھی تک جو ہے وہ سٹیبل ہیں یعنی کہ مارکٹ میں اس ریٹ کے حساب سے بائنگ اور سائل لنگ چل رہی ہے لیکن جو بانسبت اگر دوسرے دنوں کو دیکھیں آج تھوڑا سا جو مارکٹ ہے وہ سٹیبل رہی ہے اتنے زیادہ ریٹ جو ہیں وہ نہ ہی انکریز ہوئے ہیں نہ ہی ڈاؤن آئے ہیں اگر ہم بات کریں اٹھائیس لاکھ بیس ہزار والی فائل کی صبح ہم نے آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کیا تھا کہ جو اس کا جو بائر تھا وہ تین لاکھ ہزار پر ہے اور جو آپ کا بائر ہے یعنی جو مارکٹ میں ٹھائیس لاکھ بیس ہزار سات ملڈا والی فائل ہے اس کا جو بائر ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ تین لاکھ روپے پہ آویلیبل ہے اسی طرح آہ اگر میں بات کروں کمرشلز کی کمرشلز میں جو ٹوٹل آج کی ڈیٹ میں دیکھنے کو ملا ہے کمرشل میں کافی زیادہ روجان یعنی جو آپ کا چار ملڈا اور آٹھ ملڈا ہے ان کے ریٹس میں کوئی خاطر ہوا چینجنگ نہیں آئی ان میں یعنی کہ اُلٹا انکریز دیکھنے کو ملا ہے کہ جی آپ کا جو چار ملڈا کمرشل یعنی اگزیکٹیو اور آور سیز ہے آپ کا جو چار ملڈا اگزیکٹیو جس کی ٹوٹل پرائز جو تھی ایٹی نائن لائک فٹی تاؤزنڈ ہے وہ ٹوانٹی پرسنٹ پیڈ فرس ٹرانسفر جو فائل ہے وہ مارکٹ میں اس ٹیم جو ہے وہ تقریباً اس کا جو بائر ہے وہ آلماس پینتیس لاکھ روپے کا ہے پینتیس لاکھ سے ساڑھے پینتیس لاکھ روپے تک کا ہے اور جو اس کا مارکٹ میں سیلر آوییلیبل ہے وہ ساڑھیک سینتیس لاکھ یعنی سینتیس لاکھ پچاس ہزار روپے تک ہے وہ اس کا مارکٹ میں بائر آوییلیبل ہے اسی طرح اگر میں بات کروں آٹھ ملڈا کی آٹھ ملڈا کا جو ایکزیکٹیو کی کر بات کروں یعنی کہ جس کی اوفیشل پرائز تھی 1.74.50.000 اس کا جو مارکٹ میں بائر اس ٹیم مجود ہے آلماسٹ وہ 52.50.000 کا اور جو سیلر اویلیبل ہے وہ 55.00 تک ہے 54.50 تک اور 55.00 تک ہے یعنی کہ اوورال اگر مارکٹ کو دیکھیں تو کرنٹ جو مارکٹ ہے اس سے آپ کو یہ ایڈیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو فائل آویلیبل ہیں وہ اگر مارکٹ میں آپ سیل کرنے جاتے ہیں بے شک وہ آپ کی ریزیڈینچل ہے یا بے شک وہ آپ کی کمرشل ہے تو اس کا آپ کو کیا آفر ہو سکتی ہے کیا پرائز آفر ہو سکتی ہے اسی طرح اگر آپ کوئی ریزیڈینچل فائل مارکٹ میں خریدنے جاتے ہیں تو کیا آپ اس پہ اسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو مارکٹ میں اس میں تیزی دیکھنے کو کیسی ملے گی اسی طرح کرنٹ مارکٹ سیچویشن کے مین خاطر خواہ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لاہور سمارٹ سٹی میں جتنی بھی فائلز ہیں ان میں بائنگ کیسی چل رہی ہے سیلنگ کیسی چل رہی ہے اس بارے میں بتایا جائے تاکہ آپ اگر لاہور سمارٹ سٹی میں بائنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ لاہور سمارٹ سٹی میں ریزیڈینچل کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور کمرشل کا کیا ریٹ چل رہا ہے اسی طرح اگر آپ کوئی فائلز سیل کرنے جاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو سکے کہ مارکٹ میں جو لاہور سمارٹ سٹی کی جو ڈیفرنٹ فائلز ہے ان کی کیا سیلنگ چل رہی ہے اور اسی کے ساتھ اگر میں بات کروں کہ جو اس کے تھرڈ ریٹ تھے تھرڈ ریٹس میں آج جو ہے آپ کا پانچ مرڈا سات مرڈا دس مرڈا ایک کنال جو ہے اور بارہ مرڈا ان میں اتنا کوئی آپ کو رجحان یعنی اتنی تیزی نہیں ملی جو نورمل صبح سے ریٹ چل رہے تھے یعنی کہ جیسے کر چھبیس لاکھ پچاسی ہزار والی فائل کی میں بات کروں یعنی پانچ مرڈا فائل کی اگر میں بات کروں تو صبح جو اس کا بائر اویلیبل تھا وہ دو لکھ روپے پہ تھا اور جو سیلر اویلیبل تھا وہ دو لکھ اسی ہزار روپے تھا اور ابھی بھی مارکٹ میں اتنا کوئی زیادہ چینجنگ نہیں ہے شام کے ٹائم میں اس ٹائم جب ویڈیو بنا رہا ہوں آلموس کہہ لے کہ چار بجے تک کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے اس اس ٹائم تک ابھی تک جو مارکٹ کارو جھان دیکھنے کو ملا ہے ابھی تک کلائنٹ جو ہیں وہ سٹیبل ہی ہیں یعنی جو بائر سیلر ہیں وہ سٹیبل ہیں اگر آپ مارکٹ میں چھبیس لاکھ پچاسی ہزار والی فائل سیل کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کی دو لاکھ سے لے کے دو لاکھ دس دار سل تک جو ہے وہ فائل سیل ہو سکتی ہے اسی طرح اگر فائل آپ پرچیس کرنے جاتے ہیں تو دو لاکھ ستر ہزار سے لے کے دو لاکھ اسی ہزار تک آپ کو مارکٹ میں سے فائل دیکھنے کو ملے گی کہ مارکٹ میں جو اس کا سیلر مجود ہے وہ دو لاکھ اسی ہزار تک ہے اسی طرح اگر میں بات کروں آہ لہور سماسیٹی کے ٹو پینٹ سکسکس کی ٹو پینٹ سکسی کمرشل جو کہ فریش میں اویلیبل ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ صبح جو اس کا ریٹ چل رہا تھا جو بائر تھا وہ چودہ لاکھ اسی ہزار روپے پہ تھا اور جو سیلر تھا اس کا وہ سولہ لاکھ ساٹھ ہزار پہ تھا لیکن اس ٹیم جو مارکٹ کی سیچویشن ہے اس کا جو بائر ہے وہ آلموس پندرہ لاکھ روپے پہ ہے اور جو سیلر مجود ہے وہ سترہ لاکھ روپے تک جو مارکٹ میں سیلر ہے وہ ٹو پینٹ سکسکس کا دیکھنے کو مل رہا ہے اسی طرح اگر ہم چھ مرلہ کی بات کریں تو چھ مرلہ فریش کا جو صبح کے ٹائم ریٹ تھا وہ بائنگ ریٹ جو تھا وہ بائیس لاکھ روپے تھا اور جو سیلنگ ریٹ تھا وہ چوبیس لاکھ روپے تھا لیکن اس ٹیم جو مارکٹ میں آپ کو بائر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ آلموس کہہ لیں کہ بائیس لاکھ پچاس ہزار روپے کا بائر ہے اور جو آپ کو سیلر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ آلموس ساڑھے چوبیس لاکھ یعنی چوبیس لاکھ پچاس ہزار روپے کا بائر ہے یہ میں آپ کو 10% پر فرش فائلز کے ریٹ بتا رہا ہوں یعنی کہ 2.66 اور 6 مرلا آپ کو پتا ہے وہ فرش آویلیبل ہے اسی طرح current market situation جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے بھی جیسے discuss کیا کہ different files کے different rate code ہو رہے ہیں market جو ہے فل حال stable ہے market میں اتنے زیادہ کوئی تیزی یا اتنی زیادہ کوئی slowness نہیں آئی ہوئی کہ بندہ یہ سوچے کہ جی ہم نے جو فائلز لی ہیں ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا یہ سوچے کہ ہم نے جو فائل پرچیز کرنی ہے پتہ نہیں ان کی rate کتنے زیادہ ہائی ہو چکے ہیں لیکن فلحال market stable ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے buying کرنی ہے تو بالکل exact time ہے اچھے time پہ آپ ابھی buying کریں تاکہ اس سے پہلے کہ market میں again سے کوئی تیزی آجائے دوبارہ سے کوئی rate میں رجحان آجائے تیزی کی طرف اب کی طرف جانا start ہو جائیں اور آپ کے mind میں صرف یہی راجے کہ یار کاش اس time پہ فائلیں نیچے آئیں تھیں اس time پہ ان کے rate نیچے آئے ہوئے تھے ہم buy کر لیتے تو آج ہمیں آرام سے دو سے تین لاکھ روپے تک کا فائدہ ہو سکتا تھا جو کہ میں اتنی دور کی نہیں کہہ لیں کہ کوئی ایک سے ڈیڑھ منت کی بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ لہور سمارسٹی جب دوبارہ boom پہ آنے ہی والی ہے کیونکہ لہور سمارسٹی کے جو trend ہے جو اس کے میں بات کروں تو لہور سمارسٹی کو اکثر دیکھا ہے جب یہ client سمجھتے ہیں کہ rate ان کے نیچے جا رہے ہیں ڈاؤن جا رہے ہیں ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے دن لاہور سمارسٹی اپنے پیک پہ چلی ہوئی ہے اسی طرح جو بھی میرے client mind بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی مزید نیچے آئے گی مزید اس کے rate نیچے آئیں گے مزید ہم پھر buying کریں گے ہم اگر ابھی buying کرنے کے لوس میں نہ ہے تو ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہیں وہ صرف یہ سوچتے ہیں یہ planning کرتے ہی نہ رہ جائیں کہ جی لاہور سمارسٹی میں buying کرنی تھی لیکن اب تو پھر سے دیر ہو گئی ہے تو میں ان سے یہی suggestion کروں گا کہ اگر آپ trading کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ long term کے ساتھ اس فائل کو یا ادھر اپنا گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں تو بالکل accurate time ہے buying کا ابھی بھی موقع ہے time پہ buying کریں اور time پہ ایک اچھا profit حاصل کریں اس کے علاوہ لاہور سمارسٹی میں اگر آپ نے selling یا buying کرنی ہو یا آپ نے مزید کوئی اسی بھی فائل کی information لینی ہو اس کے development کے بارے میں یا اس کے location کے بارے میں تو screen پہ دیئے گئے number پہ آپ جب مرضی رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ